مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نکس علیک من انبائی الرسل ما نسبت به فوادک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز دوستو آج آٹھ ستمبر دو ہزار تیس بروز جمعہ المبارک ہے میں نے آپ کی خدمت میں صورت نمبر گیارہ صورت حود آیت نمبر ایک سو بیس تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ عوام کے معاملات درپیش ہوئے ہیں ہم آپ کو ان کے واقعات سنا کر آپ کے دل کو تسلی دے گئے مفسرین نے اس آیت کی تفاصیر میں خصوصاً تفضیر المیسر میں اس بات کے نکتے کو اٹھایا گیا ہے کہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب اس کے سامنے کارگزاری پیش کر دی جاتی ہے تو اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی بنیاد پہ ہم امت کے سامنے امت کے اکابرین انبیاء اولیاء اصحاب اہل بیت اتقیاء کے واقعات سنا دیں تاکہ ہمارے اندر بھی اکابرین کی بات سن کے ایک جذبہ قائم رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں آج اس عظیم واقعے کی بات کرنے لگا ہوں جو آج سے ایک کم پچاس سال پہلے ملک پاکستان کی لیجسلیٹو اسملی قومی اسملی آف پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لیجسلیشن یعنی قانون سازی ہوئی تھی میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپ توجہ میری طرف رکھنا سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے انکار کرنے کے بعد بندے کا ایمان باقی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کئی عقائد ہیں منصوب ہیں ان میں کچھ عقیدوں کا انکار انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا لیکن عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بانڈری سے انکار کر لے کوئی تو وہ باہر کر دیتا ہے اس کی مثال سمجھنی ہو تو یوں سمجھیں جیسے اللہ کی ذات کیلئے کئی عقائد ہیں لیکن عقیدہ توحید کا انکار بندے کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے تو عقیدہ ختم نبوت بھی ایسا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا میں اعلان نبوت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خاتم النبیین کے طور پر پیش فرمایا جس صحابی نے رسول اللہ پر ایمان لایا اس نے بھی رسول اللہ کو خاتم النبیین سمجھ کے ایمان لایا کیونکہ پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آفاقی تھا آفاقی کا مطلب تا قیامت تھا پورے عالم کے لئے تھا انی رسول اللہ علیکم جمعیہ یہ حضور نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ اعلان آج سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا تمام انبیاء اپنی قوم اپنے قبیلے اپنے خاندان اپنے علاقے اپنے وسیب کی طرف مبوس ہوتے تھے یہ پہلا اعلان تھا کہ انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں قیامت تک کے لئے ہر فرد کے لئے بھیجا گیا ہوں اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الودا میں وضاحت کرتے ہوئے یوں فرمایا بُعِسْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ کیا مطلب کہ میں ہر عجمی اور ہر عربی کے لئے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں یہ ایک تفسیر ہے ہر مسلمان مرد عورت اور ہر مسلمان جن کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں عبیض سے مراد انسان اور اسود سے مراد جنات یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ رب کریم نے کائنات کو پیدا عبادت کے لئے کیا اور کائنات میں بنیادی پیدائشیں یا انسانوں کی ہیں یا جنات کی ہیں ایسے ہی میری نبوت کو اللہ تعالی نے انہی دو کے لئے قیامت تک کے لئے بنا کے بھیج دی تو یہ رسول اللہ کا فاقی علان تھا اس سے واضح ختم نبوت نظر آتی ہے حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی ختم نبوت پر کسی قسم کی کوئی نرمی پیش نہیں فرما آپ پیغمبر کی 63 سالہ زندگی اٹھائیں کسی ایک دن کسی ایک لمحے چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو رسول اللہ نے کوئی نرمی کر کے دکھا دی ہو ایسا کچھ بھی نہیں نا عقیدہ توحید پر نرمی کی ہے نا عقیدہ ختم نبوت پر نرمی کی ہے میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں عقیدہ توحید پر نرمی نہ کرنے کی دلائل پیش کرتا صرف میں ایک جھلکی پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب کافر آئے اور انہوں نے کہا ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے ایک سال آپ ہمارے بوتوں کی عبادت کریں تو یہ بہت مناسب موقع بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سال اللہ کی عبادت کریں گے تو کوئی میرے جیسا بندہ دماغ لائے تو وہ کہے گا ہو سکتے ہیں ان کے دل میں اتنا ایمان مضبوط ہو جائے کہ یہ ایک سال بعد بوتوں کا نام ہی نہ لیں چلو میں شرط مان لو لیکن رسول اللہ اگر یہ شرط تسلیم فرماتے تو عقیدہ توحید پر چوٹ پڑتی کہ رسول اللہ جس کے لئے مبوس ہوئے ہیں اسی پر ہی کمپرومائز کر لیا ہے کہ کافروں سے یہ بات تہہ کر لی کہ ایک سال اللہ کی مانے ایک سال بوتوں کی مانے تو حضر پاک علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں اور رب نے آیت کیا اتاری کوئی نرمی نہیں دکھا بلکہ فیملی ریلیشنشپ قائم کرنے کے لئے کافروں نے حضرت ابو طالب کو بھیجا تھا حضر پاک کے شفیق رحیم چچا کو کہ بڑا پیارا اور لولی ریلیشن ہے چچے اور بھتیجے کا تو ان کے ذریعے کوئی نرمی کرا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا اگر معاہدہ اس بنیاد پہ ہے کہ میں توحید چھوڑ دوں ما ترکتو ہوں یہ امید مجھ سے کبھی نہ چھوڑ کبھی نہ رکھو کہ میں توحید چھوڑ دوں گا رسول اللہ نماز اعلان فرمائے تو جیسے توحید پر کمپرومائز نہیں کیا ویسے ختم نبوت پہ نہیں کیا نبی پاک علیہ السلام سے کئی مواقع پر ختم نبوت کے لئے نرمی کرنے پہ خط و کتابت بھی کفار نے کیا مثلا مسلمہ کذاب جو بنو حنیفہ علاقے کا تھا یہ آج بنو حنیفہ کی بستی یہ امامہ کہلاتی ہے سعودیہ کے دال خلافہ ریاض اس سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس نے خط لکھ کے کہہ دیا میں ایمان لاتا ہوں پوری قوم ایمان لاتی ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم نماز روزے کے پابند بڑھتے ہیں توحید مانتے ہیں بس شرط یہ ہے اپنے بعد نبوت مجھے دے دے عام ذہن تو یہ کہے گا نا کہ پوری قوم ایمان لاری ہے پھر سمجھا دیں گے بات میں عقیدہ ختم نبوت ابھی تو بات مان لیں رسول اللہ نے نہیں مانی یہ بات پھر وہ بعض روایات پہ آتے ہیں کہ وہ چل کے آیا اور مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں سعی بخاری میں روایت ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فی یدی ہی جریدہ حضور پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی درخت کی چھڑی اس سے زمین پر یوں پھیر رہے تھے اور گفتگو فرمارے تھے کہ مسلمہ آیا مہمان بن کے آیا اچھا مہمان کی کتنی عزت ہے اکرام مسلم اصل تو مہمان کے لئے اور مہمان کے لئے فرمایا گیا کہ من کانا منکم یؤمنوا باللہ والیوم الاخر حضور نے فرمایا اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر تم لوگ ایمان رکھتے ہو فَلْيُكْرِمْ ذَعِفَا تمہارے اوپن لازم ہے تم مہمان کا اکرام کرو اتنے اکرام کی بات فرمائی تو جب مسلمہ مہمان بن کے آیا تو اکرام تو اس کا بنتا تھا لیکن اس نے ڈنڈی ماری عقید ہے خطب نبوت پہ تو کوئی اکرام نہیں فرمایا بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے مسلمہ کو فرمایا تو خطب نبوت پہ ڈنڈی مارنے آیا ہے تو کہتے ہیں میرے بعد تو نبی بنے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اس میں کسی معاملے کا دخل کیا ہے انہیں کہا چلو ٹھیک ہے آپ کے بعد مجھے نبوت نبی لے صرف مجھے اپنی قوم کا نبی بنا دیں اس نے پھر شرط میں نرمی کی ففٹی ففٹی چھوڑیں وہ ٹین ہنڈڈ پہ آ گیا بہت کم آ گیا کہ صرف اپنی قوم کا نبی بنا دیں اور وہ بھی آپ کے بعد حضر پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ تاریخی جملہ ارشاد فرمائے رسول اللہ نے وہ چھڑی اٹھائی جو درخت کی ایک چھڑی ہے فرمایا ایمان لانے پہ شرط رکھتے ہو اور وہ بھی نبوت کے ختم کے انکار پر اگر اس طرح ایمان لاؤ گے نا اور شرط میں یہ چھڑی مانگو گے تو یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دو اتنی مضبوطی رسول اللہ نے ختم نبوت کے عقیدے پہ دکھائی اس لئے عقائد میں کوئی نرمی نہیں ہے مسائل میں نرمی ہو سکتی ہے معاملات میں نرمی ہو سکتی ہے باقی باتوں میں معافی اور نرمی کے معاملے ہیں عقائد میں کوئی نرمی حضور پاک نے نہیں دکھائی تو یہ عقیدے ختم نبوت دکھائی اسی عقیدے کو توڑنے کے لئے رسول اللہ نے فرمایا تیس دجال آئیں گے سلاسونا کذابونا دجالون یزعم کلہم انہو نبی اللہ فرمایا لوگوں میرے بعد تیس کذاب آئیں گے کذاب کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹے دجالون دجال آئیں گے دجل کسے کہتے ہیں ایک بات کو دوسرا کر کے پیش کر دینا یعنی ہوں گے جھوٹے خود کو سچا کر کے پیش فرمائیں گے اور یعظم انہو نبی اللہ وہ کہے گا میں تو اللہ کا نبی ہوں حضور نے فرمایا یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں میرے بعد نایا نبی پیدا نہیں ہوگا تو مرزا غلام احمد قادیانی جو اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں پنجاب کے زلہ گرداسپور کی بستی قادیان میں آیا تو اس نے بھی خود کو نبی شو کیا لیکن خود کو شروع میں ریفارمر کہا مجدد کہا مصلح کہا اس لئے تو بعض علماء اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگاتے ہوئے پریشان ہو جاتے تھے کہ نبی تو نہیں کہتا خود کو تو مصلح کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں لیکن جب کھل کے مسئلہ آیا نا کہ واقعی یہ بیمان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے پھر سب نے اتفاقی طور پر اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگا ہے تو جب مرزے نے یہ بات پیش کی تو مسلمان امت اس کے مقابلے میں اٹھ کڑی ہوئی اور اس کے لئے یقین مانے ایسی ایسی تحریکیں پوری ہندوستان میں چلی ہیں پھر اس کے بعد پاٹیشن ہوئی پاکستان ہندوستان الگ الگ ہوئے برہ سغیر کے یہ دو ایک عظیم خطے بنے تو پھر اس کے بعد یہاں بھی اس تحریک نے جنم لیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے اللہ اس کی قبر پر کروڑو اور بورحمت نازل فرمائے میں ملتان جاتا ہوں حضرت کی قبر کے قدموں میں ٹھہرتے ہیں تو یقین مانے جسم میں ایک ایمانی حرارت کی بجلی دوڑ جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا منتیں کرتی تھی کہ ہم سے ویزا لے لو ہم سے ٹکٹ لے لو ریٹن آنے جانے کی حج پہ چلے جاؤ وہ فرماتے پہلی بات ہے کہ میرے اوپر حج فرض نہیں ہے لیکن تم مجھے دے رہے ہو اگر میں چلا بھی گیا وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا میں نواسہ ہوں میں حسنی حسینی سید ہوں جب میں رسول اللہ کے روزے پہ ٹھہروں گا اور ادھر پاکستان اور ہندوستان میں یہ قادیانی ملون رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہیں تو میں ادھر اپنے نانا جان کو کیا مو دکھاؤں گا کہ میں کیا ختم نبوت کا تحفظ کر کے آیا فرماتے پہلے تحفظ مکمل کروں گا پھر رب نے زندگی دی تو رسول اللہ کے قدموں میں جاؤں گا ہاں میرے اوپر حج فرض ہوتا تو بات اور تھی ورنہ میرے پاس تو اتنا مالی نہیں ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہو پوری زندگی باوجود خواہش کے باوجود چاہت کے اس بندے نے حج پہ حاضری نہ دے سکے کیوں؟ یہاں قادیانیت کے لیے اس وقت راست کماری انڈیا کا آخری کونہ وہاں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک ایک ایک زلے میں اس کی آمد ہے ایک ایک جگہ عوام کے خون کو گرمائیا ہے جس زلے میں ہم بیٹھے ہیں ڈیرہ اسمیل خان حضرت عطا اللہ شاہ بخاری یہ ایک نہیں متعدد بار یہاں تشریف لائیں ہیں جس جگہ آج ہمارا سیول ہسپیٹل قائم ہے گور اے یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپیٹال ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس جگہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صبح کی نماز تک گفتگو کرتے رہے اور عشاء کے بعد ان کا بیان شروع ہوا تھا ہمارے محلے میں ساتھ ایک علاقے پرانے زمانے میں اسے اینٹھا کہتے تھے اس جگہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے یہ جو جسے ہم عیدگاہ کہتے ہیں جس میں ہم عید نماز کا پورا ہے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے عیدگاہ کے اندر حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور مالانہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی کٹھی گفتگو حضرت والد صبح رحمہ اللہ میں فرمایا کر جاتے کہ ہم نے وہاں سے سنی پھر اپنے یہاں لائے اکرام کے لیے اس بندے نے کہاں کہاں تک سفر نہیں کیا اور جب اس نے پوری ترتیب کی اس وقت حیرانگی کا معاملہ ہے جب ملک پاکستان بن گیا تھا کلمے کے نام پہ بنا تھا اور کلمے کے نام پہ بن جانے والے ملک میں اس بندے سے مقابلہ ہو رہا تھا کہ تو ختم نبوت کا کام نہ کر کیوں قادیانی اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ میں گھوسے ہوئے تھے ہماری حکومت میں گھوسے ہوئے تھے ہماری عدلیہ میں موجود تھے ہمارے بیروکریسی میں موجود تھے ہماری فورسز میں موجود تھے اور قادیانی وہاں بیٹھ کے پاکستان کا چربہ ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بندہ وہاں تنہا علماء کو لے کر گفتگو کرتے ہیں حضرت بخاری آپ یقین مانیں خاجہ ناظم الدین جو پاکستان کے مشہور وزیر آزم گزرے ہیں اسٹیٹ بے اسٹیٹ سینے پہ گولی چلائی ہیں انہوں نے اور حضرت بخاری فرماتے تھے کہ تمہاری میکزینوں میں موجود گولیاں ختم ہوگی اور مسلمان کا حضور پاک کے لیے سینہ ختم نہیں ہوگا اچھا پتہ کتنے بندے متاثر ہوئے میں آپ کو پوری ہسٹری کا خلاصہ بتاتا ہوں دس لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ون ملین پیپلز دس لاکھ آدمی اس تحریک کی وجہ سے انیس سو تریپن دس لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ایک بندہ نہیں دو نہیں ایک لاکھ دو لاکھ نہیں دس لاکھ آدمیوں کو گھر چھوڑنے پڑے اس کے بعد جب فائرنگ ہوئی تو دس ہزار بندہ شہید ہوا ایک لاکھ آدمی زخمی ہوا ہے وہ کہتے ہیں مسجد وزیر خان سے جب نکلے تھے یہ لوگ لاور سے تو وہاں نالیوں میں پانی نہیں مسلمان نوجوانوں کے خون چل رہے تھے لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں آگئے انہیں کہا جی ہم ریاست پر حملہ آور نہیں ہوگے ہم تمہیں ماریں گے نہیں تم ہمارے مسلمان بھائیو لیکن نادان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خط پرموت کا تحفظ ہوتا کیا لیکن یہ ترتیب چلتی رہی تو مسلمانوں کے پاس اس وقت ساری قوتیں تھی ایک قوت کی کمی تھی ایمانی طاقت احسانی طاقت اقانی طاقت اسلامی طاقت خانکہ کی طاقت تبلیغ کی طاقت اور اسی طرح تجوید کی طاقت تدریف کی طاقت مدرسے کی طاقت خطابت کی طاقت مسجد ساری طاقتیں تھی ایک طاقت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی وہ تھی سیاسی طاقت قومی سملی میں مسلمانوں کی اس طرح علماء میں نمائندگی نہیں تھی تو پھر اس وقت کے لوگ بیٹھے ان نے کہا جی اب عالم دین اس حملی میں نہیں بیٹھے گا جہاں قانون سازی ہوتی ہے تو کیسے ختم نبوت کا تحفظ کریں گے کیسے دین کا تحفظ کریں گے تو پھر تیہ کیا گیا اس وقت کے بریلوی دیوبندی آلی حدیث یہ سب علماء اکٹھے ہوئے کہ جی جو آپس کے گھر کی باتیں ہیں وہ گھر میں اختلاف تیہ کر لیں گے لیکن قادیانی رسول اللہ کا دشمن ہے اس مسئلہ پر کلمہ گو ایک ہے تو پھر سب نے فیصلہ کیا ہمارے ڈیرہ اسمیل خان سے ابتدا ہوتی ہے اس وقت ڈیرہ اسمیل خان اور ذلہ ٹانک ایک ہلکہ تھا اس ہلکے کے غیوروں میں آپ کے اور ہمارے اکابرین نے حضرت مولا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو ممبر نیشنل اسمبلی منتخب کیا تھا اور ہزارہ دویجن میں وہاں کے غیوروں نے حضرت مولا غلام غوث ہزار بھی رحمہ اللہ کو منتخب کیا تھا اور اسی طرح کراچی سے بریلوی مکتب فکر میں مولانا شام النورانی کو منتخب کیا گیا اور لاہور ہی سے بات میں کراچی میں رہائش تھی پروفیسر غفور آمد صاحب کو لائے اس طرح مختلف علماء کرام اور دینی ذہن رکھنے والے لوگ آئے اور قومی اسمبلی میں بیٹھے اس وقت کی حکومت میں یہ لوگ اپوزیشن میں تھے ساری لیجسلیشن ہوتی رہی اور بات آئی جب عقیدہ خطب نبوت پہ تو یہ سب ایک ہوئے ان نے کہا جی کلمے کے نام پہ قائد آزم نے ہمیں ملک لے کر دیا ہے کہ مسلمان یہاں پر ایمان کے نام پر اپنی عبادت کھلے ہم انجام دے سکے تو یہ کیسی عبادت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پہ یہ پراپاگنڈا چل رہا ہو اور ہم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ خواہش ہے تو ان کی چل رہی تھی پر اسمبلی میں بات اپروول کے درجے میں نہیں آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے کرنا ایک ہوا قادیانیوں نے ایک بہت بڑی چوٹ کھائی وہ یہ کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے بیالوجی کے سٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بن رہے تھے مسلم سٹوڈنٹس ان کو چھٹیاں ہوئی نا مئی میں تو وہ بائیس مئی کو جا رہے ہیں ان نے کہا شمالی علاقہ جات جائیں اپٹ آباد جائیں ناران جائیں کاغان جائیں ذرا گھوم کیا ہیں یہ پوسٹر یہ پمفلٹ یہ کتاب تو مسلمان تھے سٹوڈنٹس ہے چاہے جتنے گناہگار بندہ کیوں نہ ہو چاہے اس کے چہرے پہ داری نہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو گناہگار ہو لیکن رسول اللہ کا وفادار تو ہے حضور پاک کا غدار نہیں ہے تو مسلم سٹوڈنٹ نے کہا دفعہ ہو جاتا ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہم انہی کے غلام ہیں دور کرو تو قادیانیوں نے بڑی انسلٹ فیل کی تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور واپسی کے اوپر اور اس وقت کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہاں کے ریلوے اسٹیشن کا وہ قادیانی تھا رب وہاں پرانے زمانہ جدید نام اس کا چلاب نگر ہے وہاں خلاف قانون گاڑی کا اسٹیک کروایا گیا حالانکہ گاڑی وہاں نہیں رکتی تھی پوری تیاری کے ساتھ قادیانیوں کی فوج ڈنڈے ونڈے لے کر یہ گھنڈے مسلمان اسٹوڈنٹس پر حملہ آور ہو گئے حالانکہ نہ وہ عالم تھے نہ وہ حافظ تھے نہ وہ قاری تھے نہ وہ خطب نبوت کی تحریک کے ممبر تھے صرف مسلمان ہے اور میڈیکل کے طالبیلہ میں کالج کے یہ حملہ آور ہوئے اور وہاں بچے زخمی ہوئے کچھ بھی ہوش ہوئے تو بس یہی تحریک اٹھی یہی وجہ بنی ہے آج تک ملت قادیانیت ہاتھ پہ ہاتھ درے روتی ہے کہ اے کاش یہ کام ہمارے نہ کرتے ہیں لوگ تو ہم قومی سملی سے زلیل نہ ہوتے یہ بات اٹھی نہ ہوتے ملک پاکستان کے پورے کے پورے مسلمانان اٹھ پڑے ایک دو دن کے اندر اخبارات کے ذریعے پورے ملک میں خبر گئی ہر زلے کے عالم نے جلاس کیا لوگوں نے ممبر پہ بات کی خطبہ نے جمعہ میں بات کی تو پھر دو بندے تیہ ہوئے قومی سملی کے باہر محدث جلیل اللہم یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کراچی والے ان کو منتخب کیا گیا کہ آپ ساری امت کی قیادت کر کے ختم نبوت کے حوالے سے عوام میں گراؤنڈ تیار کریں اور قومی سملی کے اندر اس وقت کیا پوزیشن لیڈر مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کلا آگئے کہ آپ اس حملی کے اندر کام کریں مولانا مفتی محمد تکی عثمانی دامت برکاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ وہ زمانے میں ہماری جوانی تھی وہ فرماتے ہیں ایک میں اور ایک مولانا سمیل اک شہید رحمت اللہ علیہ کڑا خٹک ہماری دونوں کی ڈیوٹی تھی کہ علمی انداز میں قادیانیوں کا رد کیا کرنا ہے تو مفتی تک اس پاری نے تعلاش کرنے ہیں حوالے اور سیاسی انداز میں قادیانیوں پر وار کیسے کرنا ہے تو مولانا سمیل اک شہید نے حوالہ جات تیار کرنے ہیں یہ پوری پوری رات اپنی آنکھوں کو نیند کا سرما نہ لگاتے پوری پوری رات جگتے حوالہ جات ہی کٹھے کرتے قادیانیت کے حوالے سے باقی علماء اس حملی میں بعد اور اس وقت کی حکومت کو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ سمیت تمام علماء نے اس بات پہ قائل کر لیا کہ یار ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو اس میں حکمران اس وقت جناب زلفقار علی بھٹو صاحب تھے ہم پیپل پارٹی سے آپ اور ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن زلفقار علی بھٹو سے اس مسئلے پر ہم آج بھی متفق ہیں کہ یار اس بندے نے اخلاص کے ساتھ اس مسئلے پہ کام کیا تھا دھوکہ نہیں دیا تھا اس بندے نے علماء کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات تہہ گئے کہ پہلے مجھے سمجھاؤ پرابلم کیا ہے تو جب یہ پوری صورتحال بتائی گئی تو انہیں کہا کیا کرے کہا جی قادیانیوں کو بلوائیں وہ بھی یہاں بیٹھیں ان سے گفتگو کریں وہ اپنے اسلام برتائیں کیسے مسلمان ہے اور ہم ان کو کفر بتائیں گے تاکہ آمنس آمنے بات ہو کہ جی بہت اچھا چھانوے گھنٹے اس پر بات ہوئی ہے اٹھائیس اجلاس ہوئے ہیں یہ ڈھائی مہینے کی کاروائی چلی ہے تیرہ تیرہ دن قادیانیوں کو موقع دیا گیا آؤ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کر رہے ہو آؤ دلیل کی دنیا ہم بات کرو تو اس وقت مرزا قادیانی کا پوتا مرزا ناصر تھا جو پوری قادیانی اسے نائب نبی مانتے تھے دونوں گروپ تھے قادیانیوں کے چھوٹا گروپ ہے اس کا نام ہے لاہوری مرزای ایک وہ تھے اور ایک قادیانی بڑا گروپ تھا دونوں کو بلوایا دونوں کے نمائندے آگئے اور اپنی اپنی پالٹی کو ریپیزنٹ کر رہے تھے اور تیرہ دن وہ علماء کے ساتھ بیٹھے اچھا جب شروع میں آئے لہا میں آپ کو بتا ہوں آپ احران ہوں گے یہ بات میں نے اپنے والد مکرم سے حضرت مولا لاغ الدین رحمت اللہ علیہ سے استاد عظیم مجاہد صاحب سے اور باقی علماء سے سنی ہے وہ فرماتے تھے کہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ یہاں دارلم نمانیہ میں تشریف لائے اسی دوران اجلاس چل رہا تھا اگلے دن اجلاس تھا تو ایک دن یہاں دلائل اکٹھے کر رہے تھے علماء کے ساتھ رونے لگے تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں کہتے ہیں اور میں بہت ٹینشن میں اس مسئلے پر کہ قادیانی آتے ہیں اس حملی میں یہاں کلمہ طیبہ کی پٹی باندھ کے آتے ہیں ماتے پر اور قرآن کریم حمائل شریف لٹکا کے آتے ہیں اپنے سینے پر جببہ پہن کے آتے ہیں پگڑی پہن کے آتے ہیں اور اس حملی کے اکثر لوگ مولوی تو نہیں ہیں دیندار یوں تو نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کے عقائد سے واقف ہوں وہ ان کی شکل دیکھ کر کہیں ان کو مسلمان نہ سمجھ جائے میں تو بہت پریشان ہوں کہتے ہیں اس دن سے آج تک تعجد کے مسلے پر روزانہ روتا ہوں کہ اللہ یہ لوگ دین کے درد ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہے اللہ انہیں گمراہ ہونے سے بچا لے اور قادیانی اتنے شریر تھے وہ آتے اور یوں ہاتھ باندھ کے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام پر یوں سر جھگا کے کہتے اللہ جلال جلالو تو ساری اس عملی کے لوگ کہتے ہیں پدر مولویوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں ان بیچاروں کے لئے بات کر رہے ہیں اور یہ بندے راتوں کو مسلے پہ اور دن کو قومی اس عملی میں بیٹھ کر محنت کر دے چھ سات علماء ہیں اور اس بات پر ایگری کرتے کہ یہ ہے کیا آخر وہی ہوا قادیانی اور ان کی گفتگو ہوئی انہوں نے حوالہ جات پیش کی ہے مرزے کے جھٹے ہونے کے کہ مرزا کہتے ہیں میں نبی ہوں میری بیویاں امہات المؤمنین ہیں اور میرے سارے رشتدار اہل بیعت ہیں اور جو اے نا کیا کہتے ہیں میرے خلافہ راشدین بھی اپنے ہیں میرے اشرا مبشرا بھی اپنے ہیں اور میرے ہاں نبوفت کا موجزہ ہے جہاد منسوخ ہو گیا ہے اور جو میرے اوپر ایمان لائے گا اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور جو مجھے نبی نہیں مانے گا مرزا کہتے ہیں اس کی ماں نے اپنے باونت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یعنی زنا سے حملہ ہوئی ہے جب یہ حوالہ جاتا ہے نا اور حضرت مفتی صاحب ایک ایک حوالے پر فرماتے تھے مفتی محمود رحمہ اللہ کہ لوگوں یہ حوالہ قادیانیوں کو نہ ہونا آپ ان کی جا کر لیبریری سے اٹھوالیں یعنی زلفقہ علی بھٹو صاحب بیٹھے ہیں جا کر جھنک ڈی سی کو کہہ دیں چنیوٹ سے مگوالیں یہ وہاں سے چھپی ہے کتاب نہ ہو جھوٹا حوالہ ہو مفتی محمود اپنی گردن پیش کرے گا ہماری گردن کلم کر دیں ایک ایک حوال اور لو انہی کے گھر کی باتیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ کم تیرہ دن قادیانی جواب نہ دے سکے ان کی بولتیاں بند ہوگی کوئی کہتا ہے نہیں یہ ہے وہ ہے جب یہ ساری بات آئی آخری جو حوالہ وارکاری ثابت ہوئے وہ یہی تھا مفتی صاحب نے کہا آپ سارے اس عملی کو لوگ بیٹھے ایمان سے بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارے والدین کے ساتھ دھوکہ کی ہے تم حرام کی اولاد ہو یہ مرزے نے لکھے جو مجنبین ایمان تھا وہ حرامی ہے یہ حوالہ جب مرزے کا پیش ہوا تو پھر تو معاملہ خراب ہو رہا تو کئی حوالہ جات سامنے آئے مرزائیوں کی موجودگی میں جواب نہ دے سکے ان کے بیٹھے والے بڑے بڑے گرو گھنٹال ان کے عام مندے نہیں تھے مرزا ناصر کو نائب نبی کہتے تھے مولوی بھی نہیں اتنے بڑا درجہ کا بندہ تھا قادیانیوں میں ان کے وقیل بیٹھے تھے باقی بیٹھے تھے ان کو اس وقت کے پرانے وزیر خارجہ سر زفر اللہ کی تائید حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے قادیانی ان کے ساتھ تھے بیروکریسی میں بیٹھے ہوئے قادیانی ان کے ساتھ تھے بڑی بڑی تائیدیں تھے یہ مظلوم بھی نہیں تھے تو جب سارا مسئلہ سامنے آ گیا یہ انیس سو چوہتر میں چھ ستمبر کی بات ہے یوم دفاع ملک کا عرات کو بھٹو صاحب نے اجلاس بلایا سب اپوزیشن کبھی اور حکومت کے خواست کبھی اور ان سے ایک بات کی کہ یار میں سمجھ گیا ہوں معاملہ ہے کیا ایک کام کرتے ہیں کہ تم سب نے جو قراردادیں پیش کی ہیں اپنی اپنی طرف سے چھے قراردادیں ساری واپس کر لو کل ہم ایک قرارداد پیش کریں گے اور اپوزیشن اس کی تائید کر دے تاکہ کریڈٹ کا مسئلہ نہ بنے اس نے کرایا اس نے کرایا سب پاکستانیوں نے کرایا تاکہ اسی پہ ہو جائے تو سب علماء نے کہا آپ پکا وعدہ کر رہے ہیں کل ہم ان سے دھوکہ تو نہیں کریں گے ہم حضور کی خط پر ربوت کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے لئے نہیں کر رہے ہیں وہ انہیں کہا جی میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے پکا وعدہ کر یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہیں رکھنا کل صبح فیصلہ ہو گئے یہ رات کو گھروں کو چلے گئے تو مفتی محمود رحمت علیہ کے پاس ذلفقار لی بھٹو جب رات کو تنہا ملنے آئے نا تو مسلم نے کہا آپ کیسے آئے کہ میں وزیراعظم کے طور پر نہیں آیا نہ میں پیپل پارٹی کی نمائندگی میں آیا اور نہ آپ جمعیت علماء اسلام کی حیثیت سے مجھے جواب دیں آپ رسول اللہ کے وارث عالم دین ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ گناہگار ضرور ہوں ہو سکتا ہے یہ دستخط میری موت کے پروانے کے دستخط بنیں کیونکہ اس وقت جو میں عالمی دباؤ بحسوس کر رہا ہوں ان سب کے مقابلے میں حضور کی وفاداری میں ٹھہر ہوں گا مجھے ایک جملے میں جواب دیں کہ کل قیامت میں میری بخشش حضور پاک کی دھاتوں ہو جائے گی میں اس پر کوئی سیاسی سکورنگ نہیں کر لیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کی جمع دار ہیں آپ رسول اللہ کی ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں اس نے کہا ہم امریکہ سے لے کر انگلینڈ تک کے دباؤ کو میں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھوں گا یہ ایک بات مجھے کہا دیں کہ کیا میں نبوت کی سفارش کا مستحق ہوں گا قیامت میں فرمایا ہم یقین سے کہتے ہیں آقا نامدار کی ختم نبوت کی سفارش آپ کو ملیں ایک گھوٹ پانی نہیں پیا وہاں سے واپس ہو گیا کہا جو ٹھیک ہو گیا اگلے دن وہاں کے لاو منسٹر نے ایک قرارداد پیش کی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اپوزیشن کی طرف سے تعاید کی اور سات ستمبر انیس سو چوہتر کو یہ قانون بنا ہے جس کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ ہم نے انہیں بولایا نائبِ نبی ان کا تھا جھوٹا وہ آیا اور اس کی موجودگی میں وہ اپنے کفر کو اسلام کے طور پر پیش نہ کر سکا اسی دن ووٹنگ ہوئی سب سے ہاتھ کھڑا کر آیا گیا تو مسلمانوں آج سے انچاس سال پہلے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا یہ اس کی یاد میں آج یومِ تحفظِ ختمِ نبوت بنایا گیا یہ اس کی یاد کی بات ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات اس بنیاد پہ کروں کہ ہمارے نوجوان ہیں انہیں اپنے اکابر کی ماضی کا حال نہیں پتا ہوتا ہمیں اپنے اکابر کی ماضی رشن ماضی یہ پتا ہونے جیئے کہ اس پر کردار کیا ہے یہ سات ستمبر کا دن ہے کیا اس کے پیچھے قربانیاں کیا ہے اس کے پیچھے محنتیں کیا ہے اللہ اس وقت کے تمام ان قائدین کی قبروں پہ کرونا اور برحمت نازل فرمائے جنہوں نے عقید ختمِ نبوت پر محنت کی مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ مشہور ہے کہ چار دفعہ وقت رک گیا تھا ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبتہ اترا ایک مرتبہ میراج کی رات ایک مرتبہ حضرت بلال نے اذان نہ دیں تو پھر جا کر وقت رک گیا حضرت علی المرتضیٰ کی نماز کی وجہ سے اس کی حقیقت کیا ہے اس میں جھوٹ اور سچ دونوں ملائے گئے ہیں یہ جو حضرت بلال کی اذان نہ دینے والا واقعہ ہے کہ صبح ہی نہیں ہوئی یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کسی حدیث میں واقعہ موجود نہیں ہے کسی آیت میں موجود نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کسی قوال کی قوالی کے اندر یہ بات چلی تھی اور پورے پاکستان میں چل پڑی کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح ہی نہیں ہو وہ اشہدوں کو اشہدوں کہتے تھے یہ ساری پیٹ سے بنی ہوئی باتیں ہیں یہ کوئی اس کی ثبوت نہیں ہیں رہ گیا میراج کی رات والا واقعہ وہ دنیا کے لحاظ سے اور معاملہ ہے آخرت کے لحاظ سے اور معاملہ ہے اس کو آپ دنیا کے وقت پہ قیاس نہیں کر سکتے سید نے علی المرتضی کی نماز کے بارے میں ہاں یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوت میں سلائے ہوا تھا اس پر اس طرح کا کوئی واقعہ کتابوں میں مل جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں اس کا میں انکار نہیں کرتا لیکن باقی معاملات کے ثبوت یہاں موجود نہیں ہیں اکول کو لہذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ